اسلام علیکم میں ہوں شاہزیب خانزادہ ایک طرف سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص سیشستوں کے حوالے سے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے اور آج بھی اہم سماعت ہوئی ہے تو دوسری طرف عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں اہم پیش رب سامنے آئی ہے جسے عمران خان اور بچھرا بی بی دونوں کے جیل سے باہر آنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے عدت کیس میں سزا معتلی درخواست پر سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو ستائیس جون کو سنایا جائے گا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ سزا معتل ہونے کی صورت میں عمران خان جیل میں ہی رہیں گے یا پھر باہر آ جائیں گے کیونکہ فروری میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ سائفر اور عدت میں نکاح کے کیسز میں سزا دے دی گئی تھی تیس جنوری کو عڈیالا جیل میں خصوصی عدالت نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی تھی اس کے اگلے دن یعنی اکتیس جنوری کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ کیس میں چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی جبکہ تین فروری کو عدت میں نکاح کیس میں بھی دونوں کو سات سات سال قید کی سزا ہوئی تھی تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا اور عدالت نے یکم اپریل کو ان کی سزا موت تل کر دی تھی اسی طرح تین جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کل ادم قرار دے دیا تھا اور عمران خان اور شاہ ممت قریشی کو بری کر دیا تھا اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاورڈ کرپشن کیس میں بھی ٹرائل جاری ہے مگر اس کیس میں پندرہ مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی زمانت منظور کر لی تھی لاہور راولپنڈی فیصل آباد میں درج نو مئی کے تمام کیسز میں عمران خان زمانت پر ہیں اور اب عدد کیس میں بھی سزا موت تلی پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے عدد کیس میں آج دسٹریٹ این سیشن کورٹ اسلام آباد میں اہم سماعت ہوئی جس میں عمران خان بشرا بی بی اور خاور مانیکہ کے وکلا نے دلائل دیئے جس کے بعد عدالت نے عدد کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت دو جلائے تک کے لیے ملتبی کر دی اور سزا موت تلی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور اب عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ ستائیس جون کو دن تین بجے سنایا جائے گا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سزا موت تلی کی صورت میں عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے یا پھر کسی نئے مقدمے میں ان کی گریفتاری ہو جائے گی کیونکہ اس حوالے سے پانچ جون کو دنیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشنل سار اباسی کی جنگ اور دنیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے لیکن حکام کے پاس عمران خان کو غیر مینہ مدد تک جیل کی صلاحوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں پی ٹی آئے رہنماؤں اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی ہے کہ پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں چند ہفتوں میں جیل سے باہر آسکتے ہیں لیکن سرکاری ذرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے جس طرح انیس سو اکتر کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے ایف آئی اے کو عمران خان اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کرنے کا موقع فرام کیا ہے تو وہیں نیاب حکام عمران خان اور بچھرا بی بی کے خلاف دوسرا توشہ خانہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا قدد کیس میں بڑی ہونے کے باوجود دونوں میاں بی بی سلاخوں کے پیچھے رہے با خبر ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے نیاب کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب وہ عمران خان اور بچھرا بی بی کے خلاف اعتصاب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ایک ذرائقہ کہنا تھا کہ ریفرنس درست وقت پر دائر کیا جائے گا جیو نیوز کے نمائن دے شبیر دار کی خبر کے مطابق ایف آئی اے ریاست مخالف ویڈیو ٹوئٹ پر عمران خان سے دو بار جیل میں تفتیش کر چکی ہے اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف بیانات پر بھی عمران خان کے خلاف ایک کیس تیاری کے مراحل میں ہے اسی طرح نیاب توشہ خانہ کے ایک اور کیس میں عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اس وقت عمران خان کے خلاف کوئی نیا کیس کہیں پر بھی دائر نہیں ہوا ہے اور اگر اگلے چوبیس گھنٹوں میں کوئی نیا کیس دائر نہ ہوا تو ستائیس جون کو عدد کیس میں ریلیف کی صورت میں عمران خان کی اڈیالا جیل سے رہائی ہو سکتی ہے اندر کی خبر کیا ہے حکومت کیا پلان کر رہی ہے تحقیقاتی صحافی مرسیمہ کے پاس سے سوالے سے خبر ہے ان سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ رانسانوالہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حکومت کیا پلان کر رہی ہے رانس صاحب بہت شکریہ مشومنوائن کرنے کے لیے خبریں آتی رہی ہیں ابھی بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کا پلان ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا نہ ہونے دیا جائے سائفر کیس کل ادم ہو گیا اس سے پہلے توشہ خانہ میں ان کی سزا بہت تل ہوئی اب عدد سے جو نکاح کیس ہے اس میں ستائیس جون کو محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا کوئی اور ہے نہیں معاملہ جس میں عمران خان صاحب کو گرفتہ رکھا جا سکے نو میں کی مقدمات میں ان کی زمانت ہوئی ہوئی ہے حکومت کیا کرے گی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے تو انہیں ہونے دیا جائے گا اور ان کی اہلیاں کو شازیب منافقہ سے یا غلط بیانی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان جو ہے اس کا بنیادی طور پہ اس کا بیانیاں اس کا سیاسی اجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ڈی سٹیبل کیا جائے ملک میں افرہ تفریح اور فتنہ جو ہے اس کو پھیلائے جائے اس لیے حکومت کی بالکل یہ کوشش ہوگی کہ اسے جتنی دیر بھی پابند رکھا جا سکے اسے رکھیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اسی دن اس نے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کیا استیفہ دیا اس کے بعد لانگ مارچ کیا جب لانگ مارچ نکام ہوا تو اس نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا اسمبلیاں توڑنے سے بعد نہیں بڑھیں دو حکومتیں اس نے توڑی یعنی اس کا مسلسل ایک ہی اجنڈا ہے اور وہ ملک میں افرہ تفریح اور فتنہ ہے تو اس لیے ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ اسے جو ہے وہ پابند رکھا جائے اس کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی جائز قانونی ذرائع سے جو بھی کیسز بنتے ہیں وہ ضرور بنیں گے رہا صاحب دیر نہ آپ کے ان کے بارے میں رائے اچھی ہے نہ ان لوگوں کے آپ کے بارے میں رائے اچھی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آٹھ فروری کو ووٹ ملا ہے مینڈیٹ انہیں ملا ہے اگر عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے آئین و قانون کے مطابق ملک نے چلنا ہے تو زبردستی تو آپ کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتے جی بالکل ہم زبردستی نہیں رکھیں گے آئین اور قانون کے مطابق رکھیں گے اس سے پہلی بھی جو مقدمات ان کے خلاب بنے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی بنے ہیں اور سزائیں جو ہوئی ہیں وہ عدالت سے ہی ہوئی ہیں کوئی ہم نے کوئی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کو اپنا جو ہے وہ عدالت قائم کر لی اور اس میں کسی اپنی پارٹی کے بندے کو بٹھا دی اور اسے کہا کہ آپ سزا سنا دیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے یا ووٹ ملا ہے ووٹ ہمیں بھی ملا ہے مینڈیٹ ہمیں بھی ملا ہے لیکن کسی کو ملک کو نقصان پہنچانے کا ملک میں افرت تفریح پھیلانے کا ملک کو فتنے کا شکار کرنے کا کسی کو مینڈیٹ نہیں ملا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے مینڈیٹ حاصل کر کے تو وہ اس مینڈیٹ کی جو ہے وہ وائلیشن کرتا ہے اس سے پہلے بھی امنان خان نے مینڈیٹ کی وائلیشن کی ہے جو کہ نو مئی کو بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جو واقعات ہوئے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا دوسرے جو ایکٹیویٹی اس کی رہی ہے عدالتوں پہ حملے یعنی یہ کس نے اس کو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ عدالتوں کے اوپر حملے کریں اور عدالتوں کو جب اپنے اخلاف کیسز کو پروسیڈ نہ کرنے دیں مگر نان صاحب اس وقت انہیں عدالتوں سے ہی ریلیف مل رہا ہے نا جتنا بھی مل رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کیس میں کیونکہ ابھی کنوکشن تو کوئی نہیں ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں ان کی زمانت ہوئی ہوئی ہے تو آپ کسی میں بھی گریفتار کریں گے تو عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو یہی چلے گا کہ ایک کے بعد ایک کیس ایک کے بعد ایک کیس پھر عدالتوں سے جو ریمارکس آئیں گے اس میں حکومت کی بقاعدت طور پر جو ہے وہ سبکی ہو رہی ہوگی کر کوئی اور بے شک رہا ہو سبکی آپ کی ہو رہی ہوگی بطور سیاسی جمع چلے یہ کیسوں پہ جو کیس بنتے ہیں یہ جو ہے وہ کس پہ نہیں بنتے رہے میاں شہباشی پہ نہیں بنتے رہے ہمارے اوپر جو ہے وہ نہیں بنتے رہے اور ان کیسز میں جو ہے وہ پھر عدالتوں نے ٹھیک ہے ہماری بھی زمانتیں لیں اب بھی اگر عدالتیں اس کی زمانت لیتی ہیں تو شازے بگر وہ بہر آ بھی جاتے ہیں تو کوئی طفان نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی دو چار دن جو ہے وہ کوئی بڑی ریلی ہو جائے گی کوئی بڑا جلسہ ہو جائے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد راوی چین ہی لکھے گا انشاءاللہ راوی فیلال چین لکھ لے گا مگر بعد میں کیا لکھے گا اور آپ لوگ بعد میں کیا بولیں گے کیونکہ عمران خان صاحب ایک زمانے میں بڑی اونرشپ لیتے تھے آج ہر کیس پہ بولتے ہیں شیزاد اکبر صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حکمی نہیں تھے کہ مفتا اسماعیل کے خلاف شاید کھر نباسی کے خلاف اس نے اکبال کے خلاف کیس بنے آپ کے کیس کے بارے میں کہتی ہے پی ٹی آئی کے نیجی ہے تو ہمارا تھا ہی نہیں کام وہ تو جرنیل صاحب کا کام تھا اسٹیبلشمنٹ کا رانہ صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا تو آج ایسے ایجاد چھڑاتے ہیں ان کیسز سے جن کی اونرشپ لے لے کے اور بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے وہ آپ لوگ بھی یہی کر رہے ہوں گے شازیب آنہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بات کل کر رہے تھے آج بھی وہ ہی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کل کو بھی حالات کچھ بھی ہو وہ ہی بات کریں گے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اگر سیاست کریں سیاست دان بنیں جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کریں تو خدا کی قسم کوئی ہم اہمیں اس کی ذات سے جو ہے وہ کوئی اس کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو جمہوریت پہ ڈائلاغ پہ یقین ہی نہیں رکھتا وہ تو اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی مور دے لی اسٹیبلشمنٹ اس کی بات پہ میں نہیں آئی تو اس نے کہا کہ تم تو میر جعفر ہو میر صادق ہو میرا ساتھ نہیں دے رہے میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں چوکیدار جو ہے وہ گھر میں ڈاکو آگئے ہیں چوکیدار آگئے ان کو فائر نہیں مار رہا تو یہ چوکیدار کہاں کہا ہے وہ کون تھے ڈاکو وہ ہمیں ڈاکو بنایا ہوا تھا نو اس نے تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اس بات پہ طلع ہوا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے پھر اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے کہ ہم اس کی اس فستائیت کا اس فتنے کا اس جو ہے وہ تکبر کا جو ہے وہ مقابلہ کریں اس وقت جب ہمیں وہ جنوں میں ٹھوسرا تھا ہم اسے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ جی میں تو ان کے ساتھ میں تو ان کو دیکھ نہیں سکتا میں تو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا یہ نو Collection آج اگر ہم کہتے تو آج بھی وہ کہتا ہے کہ جی میں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کروں گا مگر انٹریکٹ انٹریکٹ طریقے سے انڈائٹ طریقے سے تو بات کرنے کا راستہ انہوں نے نکالا نا خود اپنا پولیٹیکل نیریٹیو بھی سیف گارڈ کیا اور اچھکزی صاحب کو آگے کر دیا اور آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں کہا کہ اچھکزی صاحب کا احترام ہے بے شک آج ہمارے ہم سے بات کریں گے ان سے تو پھر کیا ہوا آگے آپ تو بات کرنے کے حام ہی ہیں شازے میری بات آپ نوٹ کر لیں یہ جب ہم نے اس بارے میں بات کی کیونکہ ہم تو ایک پولیٹیکل اور جمہوری لوگ ہیں ہم نے ساری زندگی اس کے لیے جدوجید کی ہے ہم تو کسی مرے لے پہ یہ نہیں کہہ سکتے نہ میری لیڈرشپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم جی کسی سے بات نہیں کریں گے ہمیں جو ہے وہ ڈائلوگ پہ ہمارا یقین نہیں ہے جب ہم نے یہ بات کی تو اس کے پریشر میں آکے جب ہر طرف سے سوال ہوا تو اس نے یہ ایک انڈریکٹ راستہ نکالا ہے لیکن آپ میری بات لکھ لیں کہ وہ نہ ڈائلوگ پہ یقین رکھتا ہے نہ جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے وہ اس بات پہ آئے گا نہیں جس دن محمود خان اچکزی صاحب نے کوئی بات کر دی نا تو اس دن ان سے وہ منڈریک واپس لے لے گا مگر آپ کم از کم آگے بڑھیں گے کہ اچکزی صاحب اگر راستہ نکالنا چاہتے تو آپ ان سے بات کریں یا رابطہ ہوا تو کیا آگے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میرا یہ یقین ہے اور ایک دن پہلے میں اپنے لیڈر پارٹی کے پریزیڈن میاں نواشی صاحب سے بھی ملا ہوں ان سے بھی یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے اس صورتحال کا یا کوئی بھی صورتحال اس سے بری بھی ہو سکتی ہے اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہے پولیٹیشنز سیاسی جماعتوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے ڈائلوگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جمہوریت میں کوئی اور آپشن نہیں ہے جو آپشن ہے وہ صرف اور صرف ڈائلوگ ہے اسی سے راستہ نکلے گا اسی سے معاملات میں وہ حال ہوگے ورنہ تو پھر لڑائی ہے کوئی لڑتا رہے جتنی دیت تک کسی نے لڑنی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ستائیس جون کو اگر ان کی سزا معتل ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بھی باہر نہیں آرہے نہیں آ سکتے ہیں باہر میں نے تو کہا ہے کہ ان کے کوئی باہر آنے سے کوئی طفاہ نہیں آ جائے گا اگر باہر وہ آ جائیں گے تو ٹھیک ہے کوئی دو چار ان کی ریلی جلسے بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد معاملات تو پھر اسی طرح سے چلیں گے نا معاملے نے تو اگر کسی طور حل ہونا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جمہوریت میں اور وہ ڈائلوگ ہے باقی دوسرا تو پھر انقلاب ہے نا تو اگر انقلاب لانا ہے تو پھر جائیں انقلابی جدوجید کریں یہ روز ادھر بیٹھ کے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ چھے چھے گھٹے تقریریں کرتے ہیں روز شام کو ساتھ ساتھ آٹھ 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 جو ہے وہ ٹاک شوز کرتے ہیں انقلاب کبھی اس طرح سے آتے ہیں تو انقلاب انہوں نے لانا نہیں ہے جمہوریت کے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی باشیران صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حکومت اصل میں پلان کر کے آ رہی ہے ہمارے سسینہ صاحبی عمر چیمہ صاحب موجود ہیں ان کے پاس کیا اندر کی خبر ہے عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ مشہور میں جوائن کرنے کے لیے کیا امکان ہے سزاب موتل ہو جائے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ستائیس جون کو رہا ہو جائیں یا حکومت کی کچھ عورتیں یا رہی ہیں دیکھیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ستائیس کو یہ فیصلہ بھی آجے گا عدد کیس کا فیصلہ آجے گا تو اس کے بعد کوئی ایسا چیمران خان پر کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں سزاب موتل نہ ہوئی ہو لیکن ایک کیس جو کہ ابھی بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آرہا وہ ون نائنٹی ملین پونڈ والا کیس ہے کہ اس میں ابھی بیانات ریکارڈ ہو رہی ہیں اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے اور جو جس طرح پاکستان میں ایک نظام چلتا ہے ان ممکن ہے کہ اس کا بھی فیصلہ جو ہی عددت والے کیس کا فیصلہ آجے تو اس دوران اس کا بھی فیصلہ آجے جو ان کو پہلے زمانت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ایک ان کی کنوکشن ابھی نہیں ہوئی تھی تو پہلے جس طرح نائب گرفتار کر لیتی ہے تو جو ان کی بریت اس میں بیل ہوئی ہوئی ہے اس سینس میں ہوئی ہوئی ہے ابھی اس میں ان کو صدا ہونا باقی تھی جو بھی ہے یعنی کہ کیس کو کنکلورڈ ہونا بھی باقی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ عمران حان پر ابھی کافی کوئی درجنوں کے حساب سے بلکہ کوئی سو کے قریب تو مختلف کیسز میں ان کی ایف آئی آ رہے ہیں تو وہ اگر ایک پر کسی نہ کسی اگر کوئی ایک میں گرفتاری ڈالیں گے دوسرے میں ڈالیں گے تو جو ان کا ایک نکلنا ہے بظاہر نظر نہیں آتا کہ فوری طور پر ان کی کوئی رہائی کے چانسز نہیں ہیں اور حکومت تعالیڈی اس معاملے میں ویسی بڑی ڈیٹرمنٹ ہے کوئی اور کام ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے عمران حان کو باہر نہیں نکلنے دینا تو اس سارے تناظر میں یہ 27 جون کے یہ 27 کو جو کیس کی فیصلہ آ رہا اس کے بعد بھی کوئی رہائی نظر نہیں آ رہی اب ہوا یہ کہ بہت بیڑھنگی طریقے سے کچھ کیسز چلائے گئے تو شاہ خانہ کیس میں کافی مواد موجود تھا بیڑھنگی طریقے سے چلا پھر سائفر کیس میں بہت مواد موجود تھا اتنے بیڑھنگی طریقے سے چلا کہ فیصلہ یہ قل ادم ہو گیا تو ابھی تک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر تو خود پی ٹی آئی بھی اعتماد کا اظہار کرتی رہے عمران خان صاحب بھی اعتماد کا اظہار کرتے رہے جس پیس پر وہ کیس چلا ہے کیا اسے بھی کیا تیزی سے بیڑھنگی طریقے سے چلایا جائے گا یا اس کا فیصلہ آنے تک انہیں مختلف کیسز میں ہل جا کر جیل میں رکھا جائے گا دیکھیں یہ کیس تو چل رہا ہے کیسے نہیں چلا رہے جو ماضی میں جو انہوں نے کیسز جس انداز میں کیے اس سے انہوں نے سبق یہی سیکھا ہے کہ اس کو ایک جو ڈیو پراسس ہے اس کو فالو کیا جائے تو اس تناظر میں لیکن مجھے اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور ان کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے لیکن جو کورڈ رپورٹرز ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ اس کا اگر کوئی جلدی فیصلہ ہو گیا تو کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے یعنی کہ اس کو کوئی چلتے ہوئے کوئی ٹائم گزر چکا ہے بہت شکریہ امار شیمی صاحب سے تفصیلات بتا رہے تھے پرائم بریک شامل کرتے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے تلوار حکومت کے سر پر لٹک رہی ہے دو تیہ یک سیرس سے محروم ہو سکتی ہے معاملہ سپریم کورٹ میں تفصیلات اپسام رکھیں گے سپریم کورٹ میں ایک ایسے کی سما چل رہی ہے جس کا فیصلہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اگر یہ فیصلہ حکومت کے خلاف آیا تو قومی اسمبلی میں اس کی دو تیہائی اکثریت ختم ہو جائے گی اور حکومت کے لیے کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا مشکل ہو جائے گا آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر تیریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا جس کے بعد تیریک انصاف کے عراقین نے ازاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا اور پھر کامیاب ہونے کے بعد سنی تیہات کاؤنسل میں شمولیت افتیار کر دیا اور الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستیں دینے کا بطالبہ کر دیا مگر الیکشن کمیشن نے سنی تیہات کاؤنسل کی درخواست مسترد کر دی اور مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی سنی تیہات کاؤنسل نے یہ فیصلہ پشاور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا مگر پشاور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا جس کے بعد مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دی گئی مگر سنی تیہات کاؤنسل یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی جہاں تیتائی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جس کی سربراہی جسس منصور علی شاہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کا فیصلہ محتل کر دیا اور پھر اس معاملے کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ سن رہا ہے جس میں سپریم کورٹ کے تیرہ ججز ہیں کل سنی تیہات کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کیے تھے جس کے بعد آج مخصوص نشستیں لینے والے امیدواروں کے وکیل مقدوم علی خان نے دلائل دیئے اور پھر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے دلائل مکمل کی اور کیس کی سمات جمعیرات تک ملتبی ہو گئی آسمات کے دوران ججز کی جانب سے اہم سوالات اٹھائے گئے جب تحریک اصاف کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے ججز نے نماز دیئے تو چیم جسس نے کہا کہ یہ معاملہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اور پھر ججز میں مقالمہ ہو محمد علی خان اور پہنیز کا پیار شایر کی باتا چوسی ویکن میں پاکستان تاریخ انساف نہیں کوتشگی partes نہیں ہمچنکی کم شوependant اطلب کنین کاندیو不同 پہنیز اکنیزار بھی عقس پاکستان was erroneous or correct the fact is that they challenge virtually everything in Pakistan why was that decision not challenged I go on facts as demonstrated by documents if there are facts as demonstrated by documents please argue it the whole world may know about something that's not the way judges operate judges operate by what comes before them in a pleading that's how they operate otherwise he committed murder I know it no we'll see the evidence that comes before the court of law that will be the determining factor let's add to that question why we're having this debate is because it is not relevant what parties before us as the apex court don't you think it's our responsibility to protect the rights of the electorate there are millions of people who voted so the right of vote is sacrosanct and that has to be protected then I would then I would say so the right of vote I haven't finished it so the right of vote has to be looked into if the right of vote has been deprived from a particular political party it is for the apex court to look into it there are many concerns in society who addresses those I don't know that's not my concern my concern is to simply follow the constitution and the law there is a petition there is a petition we have been informed pending in this court raising questions about the process of elections now we cannot just sit in a bubble and I absolutely concur with justice Mansoor Ali Shah that it is a very very serious and fundamental issue if the constitution has to be upheld then it is our duty to also ensure that the there was no political engineering the elections were genuine if they were not genuine then I am afraid the constitution has also been violated and we would also be violating our oath as we are sitting here under article 195.3 we must go with that article we are hearing an appeal all other matters are maybe under 184.3 or any other provision of the constitution but what needs is by the council and the court that go in accordance with the provision of the constitution and here and appeal and decide that Samad ke duran Jaisen Mansoor Ali Shah nai nukta uthaya ke agar kawmi asemblee me ekhi siyasi jamaat kamayab hoka raha euruski ekhi nishist ho to kya tamam maksus nishist nishist ushe dhe jayengi to us bachir bachir sen javaab dhya kaisa kiyo nai hosakta I mean I go back to my example and makes things very clear to me that is what would entitle them to a certain percentum in the reserved seats that could be perhaps one for the sake of argument and that's it they can't say that we are just one political party with one seat in the parliament we will get 70 now is that possible why not is it possible because when the constitution says so it doesn't say that way are we going to rewrite the constitution yet again my lord give more this constitution enough times for my benefit I am not as enlightened as the chief justice can I conclude if you permit can we just stick to the constitution or is that not fashionable anymore with greatest respect to the honourable chief justice we say is there a room for understanding the constitutional provision differently or not it could be there could be a possibility I am reading it differently maybe I need to be understood and brought back onto the right track maybe I am making a mistake but I read it differently not saying that I am rewriting or anything I am looking at differently so I do get the right to say what I think of the Supreme Court is the I have to go to the people to leave the seats empty you may be penalizing one or the other political party but who you are certainly penalizing are non-muslims ایساً کے س produce، ایساً کے علاقے دیاجرگی، ایسا dramatically بیات ہوا ہے lanç BEAM پر رہا ہوگر تو اس کی طریق тяжress Project وارضWانز کی جد والدي شد پرات کرے ہو شیار کرے ہو۔ نیوام رارے ہیں زیادہ یوں پتلاک شد سوچار خصورت سانسίας seis قبل قرآت کرتا ہے اور کسی بھی جمعہری شروع کے دارے اور پلیس گرjek بڑی مجھ سے دفعہ تو جیسے طور پولیوں کا مجھے گز verید ہے کہ یہاں شروع مجھے گزرہ ہے کی بھی جمعہری قسمت کے بارے پیشان بیشتر پر تک درشد کی تک دیشتر پیشانہ لیسے نامتے ہیں، حوش کلیتے ہیں، جا ہمیں انمکل کرسکے ہیں۔ یا ملائیہ شہابا ہے کہ وہ ملائی ہے کہ وہ پتہ بار سے پتہ بائیں کو تک وقتی ہے۔ نقل vividے، پتہ بار سے پتم تک کہتے ہوئے ہیں، وہ آپ کو تکنمائی کریں۔ لیکن لیکن ہم خریبا ہے، دیگل میں کو consigنات کو ایک ملائیہ سب سے ضرور کرنا وہاں کے لئے اسے خواب ہمارے۔ کانسٹیشن کو آج کی سماعت میں الیکشن کمیشن کی وکیل نے سنیتی حد کانسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے فیصلے پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دیا موسیقی 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 نے کھاما مطلبی کیاریات کیاری کیاریٹا ہے یہاں مالی ہے 66 سر بناث ایک برمانی کمیناتی پر صرف اچڑا میں مطلبی ایک برمانی طرح کیاری کشیوعاتی چڑا میں جذہت ہے نمید ایک برمانی شروعات بھی کہ process ذا آپ کا شورت کا اچھی پارک برمانی طرف اکرامی سورتی اچھ مدرمانی کمیر لیکن ہے اور مطلب من بھی تمام درمانی بھیاری اگر کو اس ڈیلیلی دانتے ہیں اسے لیے اگر کو مجھوسید ہے اس مقابلے گیرانتے ہیں یہ ، اس کے سلام باست خ اتتاتات اسے لئے اگر کا کامل ہے اور اگر کے لئے اس کے باستل سات پانچک نہیں ہے اگر چاہ جاتا ہے تو این اس کے نیونچنی کی شارہ جانور پانچک ہے میریrauen کرنے کے لئے نہیں کیلئے لääualہ 내 ایلیل کمیشن کی کاریم میں ایک قرآن کرنے کی کاریم لیسے ایک ایک ایسا ہے اس کے لئے ایسا ہے ایسا ہے اور کی نوم کی کاریم اور ایسا ہے اور تکتا ہمیں ہے اس کے لئے ایسا ہے ایسا ہے اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ مسلسل کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف بلک انتخابی نشان سے محروم ہی تھی مگر وہ بطور جماعت موجود تھی اس لئے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امی دواروں کو سنی اتحاد کاؤنسل کے وجہ ہے تحریک انصاف جوائن کرنی چاہیے تھی جس سے ان کا کیس مضبوط ہوتا پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں انہوں نے یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھا ہے میرے حساب سے ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کاؤنسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا تو اب خود وہ کریں اب ہم کیا کریں ان کو ہم نے تو نہیں کہا کہ جوائن کرنے جا کے سنی اتحاد کاؤنسل اور عام بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت تحریک انصاف کے وکیل حلی زفر نے جب یہ دلیل دی کہ بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی تو اس وقت چیف درست قاضی فائد صاحب نے کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو منتخب ہونے کے بعد آپ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں موسیقا موسیقا are being taken away from the political party it cannot get there if they won't take it but i'm just saying in effect in my reading of the law you can say this is whatever in your opinion ultra-wise the constitution see submit it and see what they do with it it is not ultra-wise the constitution that thing is not mature on 8th of February when the election results are given as an abundant precaution you may want to file it i'm just my definition to a law that my according to my opinion this is my opinion the other thing is if we can find a solution if we give the solution now that means we're deciding the issue but you can cover your basis by doing something to protect yourself we're going to do it we're going to do it تو ظاہر ہے کہ ہر طرف سے بڑے ویلڈ سوالات ہیں لیکن ایک چیز اور ایک اختلاف جو ہے وہ بڑا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ اپروچ ہے کانسٹیٹوشن کو انٹرپیٹ کرنے کے حوالے سے ایک جو اپروچ ہے وہ تو اب بڑی واضح طور پر آئی ہے کہ وہ جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ اس کے مطابق ہی جائیں گے لیکن ایک دوسری اپروچ ہے جس پہ آپ کو آج بھی اختلاف نظر آیا ہوگا جب جسس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ پھر ہم کیا آئین کو ری رائٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو اس پر جسس منصور لیشاہ نے کہا کہ میں بہت عدب سے چیف جسس سے درخواست کرتا ہوں کہ مطلب آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے ایک چیزوں کو ایک اور طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی واضح طور کے اوپر ہے اور لیکن دوسری طرف اگر ہم اس بینچ کا اوورال جائزہ لیں جو بنیادی کور ایشو ہے کہ کیا یہ نشستیں سنی اتحاد کانسل کو مل سکتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بینچ کی اکثریت سنی اتحاد کانسل کی جو گزارشات ہیں یا معروضات ہیں جو کل سلمان اکم راجہ صاحب نے بھی کی تھی اس میں جو ہے وہ بینچ کی اکثریت جو ہے اس کی رائے میرا خیال میں بہت مختلف ہے جو کہ دوسری طرف جاتی ہے لیکن سٹل کیس بہت اوپن ہے جیسا کہ آج بھی ایک دستاویز جو ہے وہ عدالت کے سامنے پہلے کلیم کیا سنی اتحاد کانسل کے وکیل جو ہے فیصل صدیقی صاحب کہ انہوں نے اپنی افیلیشن یا سیٹیفکیٹ جو ٹکٹ پارٹی ٹکٹ ہے وہ ظاہر کی تھی اور وہ سنی اتحاد کا تھا لیکن جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ریکارڈ سامنے رکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کاغذات نامزدگی سے لے کے اور پھر اس کے بعد سے کوئی چھے خطوط جو ہیں جو انہوں نے لکھے تھے اس کے اندر بہت ساری کانٹرڈکشن تھی کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کانسل کے چیئرمن ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے ہیں اور ان کے الہاق کے ساتھ پھر کہیں وہ آزاد رکن بن جاتے ہیں اور پھر کہیں وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے وہ اس کے ٹکٹ کے اوپر ہے تو وہ کانٹرڈکشنز بھی ادھر بھی سامنے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کونسی چیز جو ہے وہ اس کو جو ایک چیز ہے وہ سارا قصہ پلٹ سکتی ہے میرے خیال میں جو میجورٹی ابھی تک کی لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سنی اتحاد کانسل کی جو درخواست ہیں اس کے اوپر ججیز کی اکثریت مطمئن نظر نہیں آتی گو کہ جو ویو ہیں مختلف طریقے سے دیکھنے کے جس میں جسیس منصور علی شاہ کا ہے جسیس منیب اختر کا ہے جسیس ازتہ من اللہ کا جسیس شاہد بھائید اور جسیس آئیشہ ملک وہ تھوڑا سا مختلف نظرات ہیں کیونکہ بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی اور آج یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ جی اگر سنی اتحاد کانسل کو نہیں ملتی تو خالی کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی خواتین کے اپنے رائٹس کے حوالے سے منورٹی کے رائٹس کے حوالے سے ان کی جو ریپیزنٹیشن ہے ان کے حوالے سے بہت زیادہ اہم سوالات اٹھائے گئے اب اس بات کے باوجود کہ ظاہر تحریک صاحب خود اس غلطی کو مانتی ہے کہ ہمیں سنی اتحاد کانسل کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر انہیں سمبل نہیں ملتا تھا وہ بعد میں پارٹی جوائن کر سکتے تھے اور اگر ایسا ناک کرنے دیا جاتا تو حدالت سے رجوع کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ غلطیوں کے باوجود جو منڈیٹ کا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئے کو ووٹ ملا ان کا جو منڈیٹ ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ایک ریلیف انہیں کی گنجائش بن سکتی ہے جس کی وہ امید کر رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ اگریوڈ ہے وہ عدالت کے سامنے ہی نہیں ہے اب وہ سنی اتحاد کانسل ہے اب وہ سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر چکے ہیں پھر اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی کیا یہ کلاغ جو ہے وہ واپس گھمایا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا جیسے کہ ایک مرکبہ پہلے تجویز بھی آئی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کہ کیوں نہ وہ تین دن جس کے اندر ازاد کان نے جو پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے کسی کو تو وہ واپس کر دیا جائے اور پھر اس میں وہ جو چاہیں فیصلہ کریں اور پھر اس کے بعد چیزیں ایسے صحیح ہو سکتی ہیں پھر دوسرا حل جو ہے وہ جسٹس اتر منرلہ گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک جو پورا اوورال الیکشن پری الیکشن اور اس کے بعد کا سیناریو اور اس کے درمیان میں جو شکایات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے یا وہ ایک پیٹیشن جو کہ پینڈنگ پڑی ہے اس کو وہ لگائے تو اس میں جو ہے وہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے کل کی سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم ون اٹری سیون کی جورسٹکشن بھی استعمال کریں کمپلیٹ جسٹس کی تب بھی ہم کیا یہ چیز جو ہے وہ ہوا کے اندر استعمال کریں گے تو بہت ساری کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں جو کہ فیکچول کانٹروورسی سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتی ہیں تو وہ اس میں جو ایک لارجر پرنسپل ہے جس پہ جیسے منصور علی شاہ جیسے سائشہ اور جیسے ترمین اللہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی نمائندگی جو کہ آپ نے سوال کیا کہ عوامی نمائندگی کا یہ رائٹ ٹو ووٹ ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا لیکن اس کے بعد پھر جب پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کس کو ریزرف سیٹس ملتی ہیں اس کے اندر کانسٹویشنل سکیم جو ہے وہ مختلف ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ منطقی انجام کی طرف بڑھا ہے یا ابھی اور وقت لگے گا معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے نہیں میرا خیال میں بہت سارا معاملہ جو ہے وہ تو اب سمٹ چکا ہے اور غالباً امکان یہی ہے کہ بہت اب جو دو تین وقلہ ہیں اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنا کر لے گا اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اور جے یو آئی کے وقلہ جو ہیں وہ سنی تاعت کانسل کو جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں اس کی پیٹیشن کو اور پھر اس کے بعد جواب الجواب ہے لیکن بہت سارے جو عدالتی سوالات ہیں ان کے اوپر سنی تاعت کانسل کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ریٹن رپلائی دے دیں گے تو یہ معاملہ جمعیرات کو کیونکہ اگر جمعیرات نہیں تو جمعیرات کو جو ہے یہ میکسیمم ہمیں لگتا ہے کہ اسم و قدمے کی سماعت مقمل ہو جائے گی بہت شکریہ آپ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اسلام آباد آئے کوٹ میں اجسس بابر ستار کی سربراہی میں آڈیو لیکس کے خلاف درخواست اوپر سماعت ہوئی اور عدالت نے فون ٹیپنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے جیونی اس کے نمائن دے اویس شیوزوزائی کے بطابی کا سماعت کے زوران ایڈیشنل ٹانی جنرل منور اقبال دوگل نے عدالت کو بتایا کہ خفیہ ادارے کی طرف سے مجازف سر ڈیٹا کی درخواست کرتا ہے اس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لائیو کال کو مونیٹر کر سکتے ہیں یہ پٹیشنز تو فون ٹیپنگ سے متعلق ہی ہیں اس پر منور اقبال دوگل نے عدالت کو بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوہزار تیرہ میں نئی پالیسی آئی تھی وزارت داخلہ نے ایک ایس او پی جاری کیا تھا جس کے مطابق آئی ایس آئے اور آئی بی براہ راز سرویس پروائیڈر سے ڈیٹا لے سکتی ہیں جبکہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ضرورت پڑھنے پر ان ایجنسیز سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اس پر جیسے بابستہ تار نے نماث دیئے کہ یہ ایس او پی تو ایک سیکشن افسر نے جاری کیا ہے متعلق آتھارٹی کا ذکر نہیں ہے وزارت داخلہ کے پاس یہ اختیار کیسے ہے کس قانون کے تحت یہ ایس او پی جاری کیا گیا وارن کے بغیر لائیب لوکیشن کیسے شیئر کی جا سکتی ہے حکومت نے کس قانون کے تحت فیصلہ کیا کہ یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں وزارت داخلہ کے ایک سیکشن افسر نے ایس او پی جاری کر دیا سیکشن افسر کے ایس او پی کے تحت آپ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں آپ نے فون ٹیپنگ سے متعلق نہیں بتایا جو چیزیں بتائی ہیں یہ ان میں نہیں آتا جسے بابستہ تار نے مزید کہا کہ ہمیں ابھی اس دستاویز کی قانونی حیثیت بھی دیکھنی ہے اس دوران ایڈیشنٹ آنی جنرل منبر اقبال دوگل نے حضرت کو بتایا کہ لاپتہ افراد کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈیٹا خفیہ اداروں کو دینے کی ادائیت کی تھی اس پر جسے بابستہ تار نے ان سے پوچھا کہ کیا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک کیس کی حد تک تھا یا مستقل تھا کیا اس پالیسی کے مکینزم کے مطابق آپ ڈیٹا لیتے رہے ہیں اس پر منبر اقبال دوگل نے جواب دیا کہ جی اسی طرح ہی ہے آج سمات کے دوران پی ٹی اے کے وکیل نے حضرت کو بتایا کہ پی ٹی اے کے پاس سربیلینز کا کوئی اختیار نہیں ہے پی ٹی اے نے کسی ادارے کو سربیلینز کی اجازت بھی نہیں دی ہے اس پر جسے بابستہ تار نے پی ٹی اے کے وکیل سے سوال کیا کہ پی ٹی اے سے متعلقہ وفاقی وزارت تو وزارت آئی ٹی ہے وزارت داخلہ کیسے ہیں کوئی بھی وزارت پی ٹی اے کو لکھے گی تو آپ اسے وفاقی حکومت کا آرڈر سمجھیں گے اس پر پی ٹی اے کے وکیل نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مطابق کسی بھی ڈیویجن کا لکھنا وفاقی حکومت کا ہی لکھنا کہلائے گا اس پر جسے بابستہ تار نے رماس دیئے کہ اسلام آباد پولیس کی ریپورٹ نل ہے کیا آج تک کبھی وارنٹ ہی نہیں لیا گیا اس پر پولیس کے وکیل تاہر قازم نے جواب دیا کہ پولیس سرویلنس نہیں کرتی صرف شواہد کے لیے ڈیٹا لیتی ہے اگر سرویلنس کی جائے تو پھر اس کے لیے وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جسے بابستہ تار نے اس سے سوال کیا کہ مقدمہ درج ہونے کے بعد کسی ملزم کے گھر جانے کے لیے وارنٹ کیوں لیا جاتا ہے میرے گھر میں چوری ہوتی ہے تو گھر کے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج کیسے لی جا سکتی ہے آپ گھر کے لان کی پرائیویٹ فوٹیج کیسے بغیر وارنٹ لے سکتے ہیں وہ فوٹیج لینے کے لیے آپ کو وارنٹ حاصل کرنا پڑے گا اسلام آباد پولیس کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ وارنٹ کیوں لیا جاتا ہے اس پر پولیس کے وکیل نے جواب دیا کہ نہ ہم سرویلنس کرتے ہیں اور نہ ہی ریکارڈ کرتے ہیں وقوہ کے بعد مواد اور شواہد اکٹے کرتے ہیں اس پر جسیس بابر ستار نے رماز دیا کہ آپ نے قانون بنایا ہوا ہے تو آپ کو سب کچھ پتا ہوگا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی میں کیسے گز رہے ہیں یہاں عدارتوں کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون بنا ہوا ہے یا نہیں اس دوران ایڈیشنٹ آنی جنرل جسیس بابر ستار نے درخواست پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں آپ سے دہشتگردوں سے مطالق پوچھ رہا ہوں صرف قانون کا پوچھا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے چیمبر یا وزیراعظم ہاؤس کی ٹیپنگ ہوسٹ ٹائل ایڈنسیز کرتی ہیں اس پر ایڈیشنٹ آنی جنرل مناور اکبال دوگل نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جسی بابر ستار نے حکومتی وکیل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے آپ کی چیمبر سمات کی درخواست مسترد کرتا ہوں میں نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے چیمبر سمات کا مزاک شروع نہیں کریں گے آج سمات کے دوران وفاقی حکومت نے ازالہ سے ٹیلی کوم آپریٹرز پر ڈیٹا دینے پر فابندی ختم کرنے کی صدا کی جس پر جیسے بابر ستار نے رماز دیئے کہ کس نے آئی جی کو کہا ہے کہ وارنٹس نہ لیں کیا پارلیمنٹ بے وقوف تھی جس نے ایک قانون بنا دیا آپ نے گیارہ سالوں میں ایک دفعہ بھی عمل نہیں کیا ایک قانون ہے جس کے تحت گیارہ سالوں میں ایک دفعہ بھی کسی نے ڈیٹا لینے کے لیے وارنٹ نہیں لیے پاکستان واحد ملک نہیں ہے جو دہشتگردوں کے خلاف جنگ لڑا ہے نائن الیون کے بعد دنیا کے کئی ممالک میں یہ صورتحال بنی امریکہ سمیت بہت سے ممالک نے قوانیوں اور سٹریٹیجی بنائی آپ دہشتگردی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ پوچھا ہی نہ جائے جائیں سپریم کورٹ سے میرے فیصلے کل ادم کرائیں ورنہ یہاں جواب دینا ہوگا سماعت کے دوران ٹیلیکوم کمپنی کے وکیل نے عدلت کو بتایا کہ ڈیٹا فرامی ٹیلیکوم آپریٹرز کے لائسنس کے حصول کے لیے پی ٹی اے کی شرط ہے اس پر جیسے بابستہ تار نے ان سے پوچھا کہ جو ڈیٹا لیا جارہا ہوتا ہے اس سے متعلق آپ کو معلوم ہوتا ہے اس پر ٹیلیکوم کمپنی کے وکیل نے جواب دیا کہ نہیں ٹیلیکوم آپریٹرز کو اس سے متعلق کچھ پتا نہیں ہوتا ٹیلیکوم آپریٹرز پی ٹی اے کے کہنے پر یہ سسٹم لگاتے ہیں اس دوران جیسے بابستہ تار نے انہیں ہدایت کی کہ آپ نے پی ٹی اے کی سسٹم لگانے کی ڈیریکشن کی خطو کتابت ریکارڈ پر لانی ہے ٹیلیکوم کمپنی کے وکیل نے عدلت کو بتایا کہ یہ لائسنس کی شرط ہے پھر بھی کوئی خطو کتابت ہے تو ریکارڈ پر لے آتے ہیں اس پر جیسے بابستہ تار نے ریمانس دیئے کہ یہ کام زبانی نہیں ہوتا بڑی تفصیلی ڈیریکشن ہوتی ہے جس پر ٹیلیکوم کمپنی کے وکیل نے جواب دیا مجاز ایجنسیز ٹیلیکوم کمپنی کے تمام سارفین کا دو فیسد ڈیٹا بیق وقت حاصل کر سکتی ہیں اس پر جیسے بابستہ تار نے ان سے پوچھا کہ کیا پورے ملک کے ٹیلیکوم آپریٹرز کے سارفین کا دو فیسد ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے آپ خرچ اٹھاتے ہیں سسٹم لگا کر دیتے ہیں تو آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہیں کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کوئی میکینزم فرام نہیں کیا گیا تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے ٹیلیکوم کمپنیاں بغیر کسی سکروٹنی کے شہریوں کا ڈیٹا دے رہی ہیں تو وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہیں جس بابستہ تار نے مزید کہا کہ پی ٹی اے کے چیئرمن اور بورڈ میمبرز کو توہین عضالت کا شو کاؤز نوٹس جاری کروں گا پی ٹی اے نے عضالت کو کہا کہ انہوں نے فون ٹیپنگ کی کسی کو اجازت ہی نہیں دی پی ٹی اے کے کہنے پر ہی ٹیلیکوم آپریٹرز نے پورا سسٹرم لگا کر دیا ہوا ہے رماش پر آج کی سماعت غیر مینہ مدت کے لیے ملتبی ہو گئی آج پر امیت تاہیدہ دیجئے اللہ حافظ